السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہماری ڈاکٹر ملک نصیم اللہ خان میں پل اٹرنٹو انٹالیا کینڈا سے مخاطب ہوں جیسے کہ میں نے یہ ڈاکٹر سید شہاب احمد صاحب کی کتاب ہے صاحب احمد یہ بیہار کے یہ بیہار کے صاحب احمد اس سے میں یہ یہ آڈیوز بنا رہا ہوں تو تو پیشلی آڈیو میں حضرت مولی اختر علی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا جو مولانا حسن علی صاحب کے بھانجے تھے اور یہ مولی خسن علی صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بیہار سے جماعت احمد قبول کی انہوں نے اٹھارہ سو چنانوے میں قادیان جا کر حضر مسیح مولانا حسن علی صاحب کے رستے مبارک پر بیعت کی تھی اور یہ مولی اختر علی صاحب یہ جو ہمارے آٹھ کر بھائی ملٹی فسٹ کے اسماعیل داؤت صاحب ڈاکٹر اسماعیل داؤت صاحب ان کے یہ پڑھنا ہے تو اب ان کی اولاد کا میں ذکر کر رہا تھا پہلے میں نے مکرم محمد عیسیٰ صاحب کا ذکر کیا تھا اب بوجھ آگے شادی اور اولاد اب یہ آگے عیسیٰ صاحب کی اولاد ہے مکرم محمد عیسیٰ صاحب کی اولاد بریش کے لحاظ سے مندجہ زیل ہے نمبر ایک مکرمہ زینہ بیغم صاحبہ مرہومہ نمبر دو مکرم محمد عیسیٰ صاحب مرہوم نمبر تین مکرم محمد عدری صاحب مرہوم نمبر چار مکرمہ وسیمہ اختر صاحبہ مرہوم مرہومہ مکرم حارون صاحب مرہوم نمبر چھے مکرمہ مبارکہ بیغم صاحبہ آپ زندہ ہیں اب ان کی ذرا تفصیل ہے نمبر ایک مکرمہ زرینہ بیغم صاحبہ یہ مکرم عیسیٰ صاحب کی پہلی اولاد تھی میٹرک تک تعلیم حاصل کی ان کی شادی مکرم محتم رشید صاحب سے ہوئی جو پٹنا یونیورسٹی میں ایم اے انگریزی تھے انیس سو بیانیس میں یہ لوگ مسکت چلے گئے وہاں انیس سو پیادی سے انیس سو پچاس تک رشید صاحب نے ہمیشہ ایک کسٹم کلیکٹر کام کیا انیس سو پچاس میں یہ لوگ کراچی آگے یہاں بھی آپ نے اسی حصیت میں کام کیا پینشن کے وقت آپ ڈریکٹر آف کسٹم اینڈ اکسائز کے موزن عوضہ پر کفائز تھے یہ دونوں میاں بھی اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کے دلچال بلند کرے نمبر دو مکرم محمد یایہ صاحب ہاں مکرم عیسیٰ صاحب کے سب سے بڑے بیٹے تھے پدائش کے لحاظ سے آپ کا دوسرا نمبر تھا آپ نے پٹنا یونیورسٹی سے طبیعات یعنی فزیکس میں اور کیمسٹری میں ماسٹر کی ڈگری کی ڈگرییں حاصل کی یعنی ڈبل ایمبسی تعلیم السلام کالج میں لیکچرر کی حصیت سے خدمت کی توفیق پائی انیس سو انچاس میں پاکستان تحریک پاکستان تشریف لے گئے اور پاکستان کی فوج کے محکمہ نیوی میں کام کیا اس محکمہ میں آپ کا خاص کام بطور کیمسٹ تھا آپ کی خدمت صرف نیوی کے محکمہ تک محدود نہ تھی بلکہ کیمیکل انیلیسس کے لیے فوج کے علاوہ دوسرے محکمہ سے بھی کام آتا تھا پینشن کے وقت آپ ٹپٹن کے موزد عوضہ پر قائم تھے آپ کی شادی حضر خلیفت المسیح اول کی پوتی محترمہ امتر حیسابہ سے ہوئی تھی یائیہ صاحب انیس سو اسی کی دہائی میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوگئے اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی اولاد پر فضل فرمائے نمبر پانچ مکرم ادریس صاحب آپ اولاد میں تیسے نمبر پر اور بیٹوں میں دوسرے نمبر پر آپ نے ریاضی میں ایم اے اور ایم اے سی پاس کیا ہوا تھا پاکستان کے محکمہ موسمیات میں کام کیا پینشن کے بعد روہ منتقل ہوگئے آپ کا انتقال ہو چکا ہے نمبر چار مکرمہ وسیمہ اختر صاحبہ آہ مکرم عیسیٰ صاحب کی دوسری بیٹی تھی پدہش کے لحاظ سے آپ کا نمبر چوتھا تھا آپ نے پاکستان کے کسی ادارہ سے مولی فادر کی صندح حاصل کی تھی آپ کی شادی حضرت خلیفہ تحمیسی اول کے پوتے مکرم عمر فاروق صاحب سے ہوئی تھی آپ کا انتقال ہو چکا ہے نمبر پانچ مکرم حارون عیسیٰ صاحب آہ مکرم عیسیٰ صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے بجائش کے لحاظ سے پانچے نمبر پر تھے کراچی کے کسی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی کمپیوٹر وہ لینگویج کا امتحان پاس کیا ہے پہلے انگلیستان اور پھر امریکہ چلے آئے وہ یہاں ن اے ایس اے کے محکمہ کمپیوٹر میں کئی سادہ کام کیا اب یہ اللہ کو حضور حاضر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سے رحمت اور مفرد قسل فرمائے آمین نمبر پانچ مکرمہ مبارکہ بیغم صاحبہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں اپنی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی سے آئی ایس سی کیا شادی کے بعد اپنے شوہر مکرم شاہد احمد صاحب خاصہ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میسیس آگا کینیڈا آگئی معاشیات اور نفسیات میں ڈبل آنر کا ازاد حاصل کیا اللہ تعالیٰ اکفر سے دونوں میاں بیوی نے عمری کی سعادت حاصل بھائی اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو خلافت سے پہلے سے بڑھ کر وابستہ رکھے مقرم مبارکہ صاحبہ کے سب بہن بھائی اب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں تو یہ پہلی اب میں اگلی ویڈیو میں باقی شیئر کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا